افغان سرزمین استعمال دو سہولت کاروں کو گرفتار کیا تفتیش کے بعد پاکستان میں نیٹ ورک کا پتا چلا موسی نکوی نے کہا افغان عبوری حکومت کو بشام واقعے کے ثبوت فراہم کیے لیکن وہاں سے حوصلہ افضاد جواب نہیں آ رہا ہم سایا ملک سے اچھے تعلقہ چاہتے ہیں لیکن ایسا تب ہی ممکن ہے جب افغان حکومت تعاون کرے سگرٹی فورسز کا پشاور کے علاقے حسن خیل میں ام دشمنوں کے خلاف آپریشن فارین کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد جہنم واصل تین زخمی دہشتگردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ جانب میں شہادت نوش کر گئے دونوں کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کر دی گئی اور کمانڈر پشاور سمیت علا آسکری اور سیول حکام کی شرکت شہدہ کے جست خاکی آبائی علاقوں کو روانہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سفرد خاک کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا دہشتگردوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کو خراج تحسین شہدہ کے لوہاہین سے اظہار تازیت وزیراعظم شہباز شریف سے پیپس پارٹی کے وفد کی ملاقات آئندہ بجٹ سے متعلق مشاورت ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وفد میں راجہ پرویز شرف نوید کمر وزیراعظم شہباز شریف اور شہری رحمان شامل تھے حکومت میں شمولیت سے کبھی انکار نہیں کیا بات چیز جاری ہے مرکز اور پنجاب میں صورتحال دیکھ کر فیصلہ کریں گے قائم اکام صدر یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو کہا اچھے کاموں میں حکومت کو سپورٹ کریں گے پیٹ میں چھرا نہیں گھومپیں گے سیاسی معاملات پر بات چیت کے لیے پیپرس پارٹی حاضر ہے پی ٹی آئی فیصلہ کر رہے اسے کس کے ساتھ بات کرنی ہے پی ٹی آئی عدالتوں کو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے لڑوا کر اپنے لیے راستہ بنانا چاہتی ہے تحریک انصاف سرکے چھوڑ کر ایوان میں آئے بامانی اور بامقصد مذاکرات کے دروازے تمام جماعتوں کے لیے کھلے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کی نارو وال میں میڈیا سے گفتگو کا دوہزار اٹھارہ میں ناٹک کے ذریعے ملک ایک اناری کے حوالے کیا گیا قوم نومائی کے ذمہ داروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی اگلے پانچ سال ملک کو بورانوں سے بچا کر معیشت کو بحال کرنا ہے تحریک انصاف مصبت کردار ادا کرے اور دوہزار انتیس تک انتظار کرے خیبر پختون خواہ میں لوڈ شیڈنگ سے متعلق مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق وزیر اللہ علیہ مین گنڈاپور کی وزارت داخلہ آمد وزیر داخلہ محسن اقبی اور وزیر طاوانائی اور ویس لگاری سے ملاقات خیبر پختون خواہ کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال آج پھر ملاقات ہوگی پارٹی میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن پر بانی پی ٹی آئی کی عزت اور پارٹی اتحاد کے لیے خاموش ہوں کیریار افریدی کی پشاور میں پی ٹی آئی کارکنوز سے گفتگو کہا بتا نہیں سکتا جس کرب سے گزر رہا ہوں لیکن پارٹی ذابطہ اخلاق کو اپنانا چاہیے بانی پی ٹی آئی سے ملنے کا انتظار ہے چوبیس مائی کو بھی مجھے ملنے نہیں دیا گیا ہم مخلص ہیں تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو یقینی بنانا ہوگا لڑا اور تقسیم کرو کی پالوسی پر کام کرنے والے اس بات سے ڈھریں کہ ایمکیو ایم کوئی فیصلہ نہ کر لے کئرمن ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا تیس سپٹمبر کو کراچی میں چن چن کر اردو بولنے والوں کو شہید کیا گیا آج تک اس واقعے پر انصاف نہیں ملا پاکستان کے نظام پر یہ سوال یا نشان ہے جماعت اسلامی کا عدل ازہا کے فوری بعد ملک گیر تحریک تحفظ آئین چلانے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں فارم سنتالیس کی بنیاد پر جھالی حکومت اور ظالم ٹولہ ہم پر مسلط کر دیا گیا نئے الیکشن نہیں فارم پر اندالیس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ جوڈیشن کمیشن بنا کر پیش قدمی کرے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدے داروں کی ملاقات حد کے عزت سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا سردار سلیم حیدر نے کہا پوری کوشش ہوگی اگلے چند روز میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے لیے کٹھا کیا جائے سفارتی محاس پر بڑی پیش رفت امیر قطر اور امیر قویت نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی دونوں ممالک کے سفیروں کی وزیر آزم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات قطر کے سفیر نے امیر قطر کو خط پیش کر کے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے سے آگاہ کیا قویت کے سفیر نے بھی امیر کا خط وزیر آزم کو پیش کر کے دعوت قبول کرنے کا پیغام پہنچایا سفارتی ذرائع کے مطابق برادر اسلامی مبالک کی قیادت کا دورہ پاکستان سے سرمایہ کاری کے میدان میں تعاون بڑھانے کے لیے کارگر ثابت ہوگا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا ایرانی چیف آف جنرل سٹاپ سے ٹیلی فونک رابطہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے انیس مائی کو ہیلیکاپٹر حادثے میں ایرانی صدر وزیر خارجہ اور دیگر حکام کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا کہا مرہوم ایرانی صدر اور وزیر خارجہ پاکستان کے سچے دوست تھے پاکستان اور ایران کی مسلح فواج ہر موقع پر ایک ساتھ کھڑی ہیں ایرانی جنرل کا آرمی چیف سے اظہار تشکر دونوں فواج کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی عظم کا اظہار شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا وابال کراچی سے پشاور تک شہریوں کا برا حال کراچی کے مختلف علاقوں میں بارہ گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول حیدر آباد شیئر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے تک جا پہنچا دہات میں چودہ گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے ترجمان حیسکو کا کہنا ہے شاٹ فال کی وجہ سے لوڈ منجمنٹ کی جا رہی ہے خبر پختونخواہ میں آٹھ سے بیس گھنٹے تک بجلی غائب پلوچستان میں چھے سے سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ وزیر اللہ پنجاب کا فیلڈ ہسبتال اور کلینک آن ویلز پر پروجیکٹ پر اظہار اتمنان بڑیم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیلڈ ہسبتال اور کلینک آن ویلز کی کارگردی کا جائزہ وزیر اللہ نے کہا صوبے کے ہر شہری کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں ہر سیکٹر میری ترجیح ہے حکومت صحت کی سہلوتوں کی بہتری پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا نارویجن ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ شہباز شریف نے کہا مشریق وستہ میں دیرپا امن کے لیے دو ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں نارویجن ہم منصب کو دور پاکستان کی دعوت بھی دی کراجی میں چودہ اگست کو نمائش چورنگی سے لاپتہ ہونے والی بچی بازیاب چار سالہ آئیشہ سرجانی ٹاؤن میں ایک فیملی کے پاس موجود تھی پولیس نے بچی کو تھانے منتقل کر کے اہل خانہ کو بلوا لیا بچی کی تلاش میں دس ماہ تک دربدر کی ٹھوکرے کھائیں یہ عرصہ عذاب اور کرب میں گزرا اللہ کا شکر ہے کہ بچی کو ملوا دیا والدہ کی گفتگو اسلام آباد ٹریل فائیو سے طالب علم اغوا تاہا اپنے دوستوں کے ساتھ گیا واپس نہ آیا دوستوں نے گھر فون کر کے اطلاع دی اور اس نے والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جلد ایران کا دورہ کریں گے ایران کے قائم مقام صدر محمد مخبر کی خصوصی دعوت قبول کر لی سعودی ولی اہد نے ایرانی نائب صدر کو تازیت کے لیے فون کیا بہامی روابط مضبوط بنانے پر بھی بات کی بھارتی حکومت نے آرمی چیف جنرل منوچ پانڈے کی مدد ملازمت میں ایک ماہ کی توسیح کر دی بھارتی میڈیا کے مطابق جنرل منوچ پانڈے 31 مئی کو ریٹائر ہو رہے تھے لیکن اب وہ اس عوضے پر 30 جون تک کام کریں گے آج سورج خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا سعودی عرب کے مقامی وقت 12 بچ کر 18 منٹ پر سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا جس کے باعث کسی بھی مجسسی میں امارت یا دیگر اشیاء کا سایہ نہیں ہوگا سال میں ایسا دو بارہ ہوتا ہے مسلمان اس موقع پر قبلے کے رکھ کا تائین کرتے ہیں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں انگلنڈ سے ہاتھنے کے بعد قومی کرکیٹ ٹیم کارڈف پہنچ گئی کھلاری آج پریکٹکس کریں گے چار میچز کی سیریز کا تیسرا میچ منگل کو کارڈف میں کھیلا جائے گا انگلنڈ کو سیریز میں ایک صفر کی بہتری حاصل ہے آئی سی سی نے پاکستان میں بھی کرکٹ شائکین کے لیے فین پارک بنانے کا اعلان کر دیا شائکین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پاک بھارہ ٹاکرے کو امریکہ سے گیارہ ہزار کلومیٹر دور راولپینڈی سٹیڈیم میں بھی دیکھ سکیں گے پاکستان ہاکی ٹیم کی ہالنڈ میں مشکے جاری کھلاریوں نے ہیڈ کوچ رولینٹ آلٹیمنٹس کی نگرانی میں گین کو گول میں پہنچانے کی پریکٹس کی قومیت تیس مئی کو پولنڈ میں ہونے والے نیشنز کپ میں اپنا پہلا میچ ملائشہ کے خلاف کھیلے گی اور لا جواب اداکار بے مثال صداکار تلت حسین خالی کے حقیقی سے جاملے عمر تراسی برس تھی شیگر اور پھپڑوں کے عرضے کے باعث کچھ عرصے سے کراچی کے نیجی ہسپتال میں زیر علاج تھے مرہوم کو ڈیفینس فیز ایٹ کے قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں شعبی شخصیہ سمیت مختلف شعبہ حی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی